نسکر آپ دیکھیں نیوز انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ رویش اور بلٹن کے شروعات کرتے ہیں یوگی عدتینات کے خبر کے ساتھ لکنوں سے اسی ایم یوگی عدتینات چھہتر بسوں کو انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی ہے سمبودن دے رہے سیدھے آپ کو آلیاں چلتے ہیں ہم نے پانچ سو بسیج بھیجی تھی پریوہ نگم کے کوٹا ہمارے چالک پری چالک گئے ان بچوں کو سرکسد لاکر کے ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام کیا پندرہ ہجار بچے تھے وہاں لگ بک ساڑھے چار ہجار بچے اترا کھنکے تھے اس کا اپنا ایک سندیش تھا کہ سنکڑ کے سمیں ہم اپنے ناغریکوں کے ساتھ میں ہیں اور اس سندیش نے آپ کی اس یاترہ کو اور سوڑنیم بنانے میں اپنا یوگدان دیا ہے اور آج جب یہاں پر ہم کارے کر رہے تھے ابھی ہمارے پریوہن منتری کہہ رہے تھے کہ ان کے پرموک سچیو لوگ ہی نہیں پر لوگ کی بات بھی کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ لوگ کی اچھی یاترہ ہوئے کرائیں پر لوگ کی چنتہ مت کریں کیونکہ بیکٹی پریوہن نگم کی بسیج میں لوگ کی یاترہ کے لیے نکلتا ہے اور ہولی کے اوثر پر ایک سوگات آپ دے رہے ہیں دیڑھ سو نہیں بسیج آئی ہیں پیسے کی بیوستہ کی تھی پریوہن نگم نے بسیج دی اور سب سے اچھی بات کی یہ بسیج پریوہن نگم کے ہی ورکسوپ میں بن رہی ہے یہ بڑی بات ہے ہمیں اس کی اسٹینٹنی کرنی چاہیے پرانی جو بسیج ہو چکی ہیں دس سال پرانی بسیج اگر ہیں ان کو اسکریک کی طرف لے جا کر کے پھر سے نئی بسیج کو خریدنے کے لیے ہم لوگوں نے اس بار تو بجٹ میں ایک ہجار نئی بسیج خریدنے کے لیے چار سو کروڑ روپے دیئے ہیں پریوہن نگم کو اور پہلی بار اتنا پینسہ آلک سے ملا کمب کو چھوڑ کر کے اتنا پینسہ پہلی بار ہم لوگ دیئے ہیں اور سو کروڑ روپے دیئے ہیں جو آپ کے بس اڈے ہیں ان بس اڈوں کو بھی ائرپورٹ کی طرف پر وکسٹ کرنے کے لیے اچھی کچھ کو پی پی بی موٹ پر لے کے جائیے کچھ کو پریوہن نگم آپ کا پریوہن نگم سویمی اس کو بنانے کی تیاری کریے اور یہ پینسہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ نے سنکٹ کے سمیہ اتر پردیش سواسیوں کو اور دیش سواسیوں کے ساتھ آپ کھڑے رہے اس لیے ہمیں اپنے بجڑ سے پینسہ دینے میں کوئی سنکوش بھی نہیں ہوا کیونکہ آبدہ بتا کر کے نہیں آتی ہے اس کے لیے ہمیں سب تیار ہونا ہوتا ہے اور سب کچھ آپ کے پاس ہے سامرتھے آپ کے پاس ہے اسکیل بھی ہے اور اسکل بھی ہے اس سب آپ کے پاس ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اپنی سامرتھے کا احساس ہمیشہ کرانا اس سامرتھے کا احساس لوگ کلنان کے لیے ہونا چاہیے بکاس کے لیے ہونا چاہیے ہڑتال کے لیے نہیں راجکتہ پیدا کرنے کے لیے نہیں سامان ناغریکوں کو پریسان کرنے کے لیے نہیں سامان ناغریکوں کو راحت دینے کے لیے اس کا ہمیں اپیوک کرنا چاہیے اور اس عطم نے آج اچھا ہے کہ 75 جنپدوں کے لئے ایک ایک رازدھانی سیوہ اور سچا ہی تو یہ ہوگی کہ بلیہ کو جوڑنے کے لئے پریبان منتری جنہیں راستہ نکالا ہوگا تو اس کے لئے آخر بلیہ سیدھے تو کوئی اڑکے جا نہیں سکتی تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ چلے اسے بہنے سے بھی 75 جنپدوں ہم جوڑ لیتے ہیں لیکن اچھا پریاس ہے یہ اچھی بس سیوہ آپ دیجئے اور راجے سرکار اس میں بھرپور سیوگ کرے گی 75 بس سیوہ آج شروع ہونے جاری 75 جنپدوں کے لئے ہولی کے احسر پر ترون نگم کو پہلے ہی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے بس سٹیشنوں پر ریلوے سٹیشنوں پر ائرپورٹس پر اگر ہم اچھی بس سیوہ دے دیتے ہیں تو اس کا لاب ہوگا لوگوں کو اومن مین کو اس کا لاب ہوگا آسانی سے لوگ اپنے گھر میں جا سکتے ہیں اپنے پرو اور تیوہار بنانے کے لئے آسانی سے لوگ جائیں گے ہولی ہے دپاولی ہے بجیہ دسمی ہے رام نومی ہے سیوراتری ہے جنماسٹیمی ہے یہی تو آج جن ہوتے ہیں جب اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے سگے سمدھیوں سے مل لیتا ہے اور اس سمیں اگر سرکار اس میں تھوڑا بہت ان کی آترہ کو سگم بنانے میں تھوڑا یوگنان دے سکتا ہے تو دینا چاہیے رقصہ بندن کے سمیں پریوان نگم ماتوں اور بہنوں کو پھری میں یاترہ کی سوکتہ اپ لبد کراتا ہے اس کو لوگ بہت اچھے ڈھنگ سے بہت پوزیٹیب اس میں لیتے ہیں اور یہ سیوہ ہمیں انورت روپ سے اسی پرکار سے آگے بڑھانی چاہیے اچھی سیوہ دیں گے لوگ اس کو سوکار کریں گے ہم اس میں نئے نئے موڈل اٹھانے چاہیے ایک لاکھ راجسو گاؤں ہیں اپتر بردیس کے اندر لکھ سے ہمارا ہونا چاہیے ان سبھی ایک لاکھ گاؤں میں پریوان نگم اگر چاہیں تو یہاں ریلوے سے اور ایئر کنیکٹیوٹی سے بہتر سیوہ دے سکتا ہے بہتر سیوہ دے سکتا ہے ایک لاکھ گاؤں کو کچھ کو پریوان نگم اور کچھ پہ پی 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 موٹ پر انبندت بسج کے مادیم سے ان گاؤں کو سیوہوں سے آپ جوڑ سکتے ہیں یوں گے دیتنات کو آپ سن رہے تھے پریوان ویوستہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نئے بسوں کی سوگات جو ہے وہ اتر پردیش کے ناکریکوں کو دی جائے گی چلیے بڑھتے ہیں آگے اور پڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں سسودیا معاملے سے جڑی بھی یہ بڑی خبر ہے جہاں آج اہم سنوائی ہوگی سسودیا کی زمانت ارجی پر آج سنوائی ہوگی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پانچ دنوں کی سی بی آئی ریمانٹ آج ختم ہو رہی ہے راؤز ایوینیو کورٹ میں زمانت ارجی جو ہے وہ داکل کی گئی ہے اس پر سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کی سرا پر لوگر کورٹ میں بیل اپلیکیشن دائر کی گئی ہے راؤز ایوینیو کورٹ اور آج اس پر سنوائی ہوگی تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں راؤز ایوینیو کورٹ میں زمانت ارجی پر آج سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کی سرا پر لوگر کورٹ میں بیل اپلیکیشن دائر کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج منیش سسودیا کی پانچ دن کی سی بی آئی ریمانٹ بھی ختم ہو رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں منیش سسودیا سے جوڑی بیہ بڑی خبر زمانت ارجی پر آج سنوائی ہوگی سسودیا تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں منیش سسودیا کی یا چکا پر آ سنوائی گے نمیتی آگی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ آم آدھی پارٹی کے دفتر سے جوڑ چکے سیدھا روک کرتے ہیں نمیتی آگی کا نمیت آج سی بی آئی کی ریمانٹ ختم ہو رہی ہے منیش سسودیا کی ساتھی ساتھ بھیل پر سنوائی ہو سکتی ہے کیا کچھ جانگار ہے آپ کے پاس دیکھیں پانس دن کے جو سی بی آئی کی ریمانٹ تھی وہ آج منیش سسودیا کی ختم ہو رہی ہے دوپہر بعد راو سیونی کورٹ میں منیش سسودیا کو سی بی آئی پیش کرے گی اور ایک ہفتہ کی جو سی بی آئی کی ریمانٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کرے گی دوسری طرف اگر ہم کل بات کرے تو آم آدھی پارٹی یعنی کہ منیش سسودیا کی طرف سے راو سیونی کورٹ میں ان کی جمانت یا چکا لگائی گئی آج اس پر بھی سنوائی ہونی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ جمانت ان کو ملے گیا نہیں لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ پوری دلی کے اندر آم آدھی پارٹی جو ہے منیش سسودیا کی گرفتاری کے ویروت میں ایک جاگرکتا ابھیان چلا رہی ہے دور ٹو دور یہ کیمپین رہے گا ہم نے کل پرسو دیکھا تھا گوپال رائے جو کی دلی کے سنیوجہ کے آم آدھی پارٹی کے انہوں نے اپنے گھر پر بوت لیول کے کارکرطاو کی ایک بڑی بیٹھک بلائی تھی جس میں مول منتر دیا گیا تھا کہ دس مار سے جو بڑا کیمپین ہے وہ شروع ہوگا اس کے لیے کس طریقے کی تیاری کی گئی ہے آج بھی آم آدھی پارٹی کے دفتر کی بات کریں تو پردیش کے کارکرطاو کی ایک بڑی بیٹھک جو ہے وہ کاریلے میں بلائی گئی ہے گیارہ بجے اس بیٹھک کی شروعات ہوگی گوپال رائے جو کی دلی کے کیبینٹ منتری ہے اور دلی کے سنیوجہ بھی ہیں وہ اس کارکرطا سمیلن کو سمبودیت کریں گے کہ کس طریقے سے دس مار سے جو آم آدھی پارٹی کا بڑا کیمپین ہے اس کو کیسے چلایا جائے گا لیکن لگتا ہے اگر بات کریں تو منیس سوڈیا کی گرفتاری کو لے کر آم آدھی پارٹی ویروت کر رہی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کے ساتھ ساتھ دیش کے الگ الگ راجیوں میں پردیشن بھی کیا گیا تھا لیکن آج منیس سوڈیا کی پیشی ہوگی تقریباً دو بجے کے بعد راو سیونی کورٹ میں آئے گی اور جو ایک سپتہ کے ریمانٹ کی مانگ ہے وہ پھر دوبارہ سے رکھے گی نمید پانچ دن کی سی بی آئی ریمانٹ پر بھیجا گیا تھا منیس سوڈیا کو وہ آج ختم ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے کہ سات دن کی اور ڈیمانٹ کر سکتی ہے سی بی آئی کیا پانچ دن کی پریافت نہیں تھی سی بی آئی کی جو ریمانٹ تھی اس کو اور بڑھائے گی سی بی آئی اور ڈیمانٹ کرے گی کہ سات دن تک اور منیس سوڈیا کو ریمانٹ پر ہم لینا چاہتے ہیں دیکھیں بلکل کیونکہ سی بی آئی کے سوتروں سے جو ہمیں جانکاری ملی ہے سی بی آئی کا یہ کہنا ہے کہ منیس سوڈیا سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں وہ ٹالمٹول کر رہے ہیں اسی وجہ سے سی بی آئی کو تھوڑا اور وقت چاہیے جانچ کے لیے ان سے پوستاج کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ سات دن کی ریمانٹ کی جو مانگ ہے وہ آج سی بی آئی کر سکتی ہے لیکن دوسرا پکش جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل ہی راؤ سوالوں کوٹ میں جمانت یاچکا بھی لگائی گئی ہے اس جمانت یاچکا کے ایوز میں کیا منیس سوڈیا کی جو وکیل ہیں وہ کس طریقے کی دلیلے رکھتے ہیں وہ سب سے بڑا اہم ہوگا کیا ان کے جو ان کی طرف سے پکش رکھا جائے گا یہ سب سے مہتپون ہوگا کیونکہ اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو امادی پارٹی نے جمانت یاچکا کو لے کر سپریم کورٹ کا رکھ بھی کیا تھا لیکن سپریم کورٹ سے امادی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ سیدھے سروچ نیالے میں نہیں آسکتے نچلی عدالت میں سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا اس کے بعد خبریں یہ آئی کہ کیا امادی پارٹی ہائی کورٹ جا سکتی ہے لیکن امادی پارٹی نے آپ جو ہے راؤ زیونی کورٹ کا رکھ کیا ہے آج یہی وجہ ہے کہ جمانت یاچکا پر سنوائی بھی ہونی ہے دوسری طرف منیش سوڈیا کی پیشی بھی ہے یہاں دو بڑے ڈیولپنٹیں لگے نمید اس بیچ آمادی پارٹی پردرشن کرے گی لگاتار اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آمادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو ایسا رگتا ہے کہ منیش سوڈیا کو فسایا گیا ہے تو وہ بھی ایک کیمپین رہے گا آج دیکھیں بلکل کیونکہ پہلے یہ کلیر کر دوں رویش کے آمادی پارٹی آج کوئی پردیشن کرنے نہیں جاری ہے پرسو اگر ہم بات کریں تو دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوان نے تمام ویدھائکوں اور پارشدوں کے ساتھ ایک بڑی بیٹھک رکھی تھی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دس مارس سے آمادی پارٹی منیش سوڈے کی گرفتاری کے ویروت میں دور ٹو دور ایک بڑا جاگرکتا ابھیان وہ دلی کے اندر چلائے گی جس کو لے کر ہم نے کل دیکھا کہ گوپال رائے انہوں نے ستر ویدان سبھا کے اندر جو کارکرتا تھے ان کی بیٹھک رکھی آج اگر ہم بات کریں تو جو آمادی پارٹی کے محولہ سبھا کے کارکرتا ہے ان کی پردیش کارکرتاؤ کی جو بیٹھک ہے وہ آمادی پارٹی کے اندر رکھی گئی ہے گیارہ بجے اس بیٹھک کی شروعات ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم کل کی بات کریں تو جو بہت اس طرح کے کارکرتا ہے ان کی بیٹھک رکھی گئی ہے ساتھ ساتھ بات کریں تو پھر دس مارس اس بڑے ابھیان کی آنے کی جو شروعات ہو جائے گی جی نمید بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے نمیتی آگی ہمارے سیوگی میں تمام جانکاری دے رہے تھے آج منیشی زودیا کی سی بی آئی ریمان ختم ہو رہی ہے ساتھ ایزاد سی بی آئی ساتھ دن کا اور وقت مانگ سکتی ہے چلے بڑھتے آگے پوست بجٹ ویبنار میں پردان منترین نریندر موڈی سمبودیت کریں کیا کچھ کہہ رہے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بڑے بڑے ایکسپورٹس اور کئی پرتشتیت میڈیا ہاؤسز نے بھارت کے بجٹ اور اس کے سٹریٹیجک ڈیسیزنز کی بھوری بھوری پسنسہ کی ہے اب ہمارا کیپ ایکس سوال 2013-14 کی تلنا میں یعنی میرے آنے سے پہلے جو ستی تھی اس کی تلنا میں چودہ گنا پانچ گنا ادھک ہو گیا ہے پانچ گنا ادھک ہو گیا ہے نیشنل انفرسکٹر پائپ لائن کے تحت سرکار آنے والے سمائے میں ایکسو دس لاک کروڑ روپیے انویش کرنے کا لکش لے کر چل دہی ہے ایسے میں پرتیک سٹیک ہولڈر کے لیے یہ نئے دائتو کا نئی سمبھاونوں کا اور سہسپن نینے کا سمائے ہے ساتھیوں کسی بھی دیش کے بکاس میں ستھائی بکاس میں اُجوال بھویش کے کو دھیان میں رکھتے ہوئے بکاس میں انفرسکٹر کا مہتو ہمیشہ سے ہی رہا ہے جو لوگ انفرسکٹر سے جوڑی ہسٹری کا ادھیان کرتے ہیں وہ اسے بھلی بھاتی جانتا ہے جیسے ہمارے ہاں قریب ڈائی ہزار سال پہلے چندرگوپتہ موریا نے اُترہ پت کا نرمان کیا آئے تھا اس مارگ نے سینٹرل ایشیا اور بھارتی اُپ مہدویق کے بیچ بیعاپار کاروبار کو بھڑھانے میں بہت مدد کی باد میں سمرات اشوک نے بھی اس مارگ پر انیک بکاس کاریہ کروائے سولہ بھی شتابدی میں شیرسان سوری نے بھی اس مارگ کا مہتپس سمجھا اور اس میں نئے شیرے سے بکاس کاریوں کو پورا کر آیا جب بیٹی شرز آئے تو انہوں نے اس روٹ کو اور اپگریڈ کیا اور پھر یہ جیٹی روڑ کہلائی یعنی دیش کے بکاس کے لیے ہائیوے کے بکاس کی افدھارہ ہجاروں ورش پرانی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل ریور فرانڈز اور وارٹر بیج کی اتنی چرچہ ہو رہی ہے اسی سندر میں ہم بنارس کے گھاٹوں کو اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہجاروں ورش پہلے بنے ریور فرنٹ ہی تو ہے کولکتہ سے سیدھی وارٹر کنیکٹیوٹی کی وزہ سے کتنی ہی صدیوں سے بنارس بیعپار کاروبار کا بھی کیندر رہا تھا ایک اور دلچسپ ادھار تمیل نادو کے تینجا ور میں کلینی ڈیم ہے ایک کلینی ڈیم چول سامراج کے دوران بنا تھا یہ ڈیم کریب کریب دو ہزار سال پرانا ہے اور دنیا کے لوگ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ڈیم آج بھی آپریشنل ہے دو ہزار سال پہلے بنا یہ ڈیم آج بھی اس خیتر میں سمرد دی لا رہا ہے اب کلپ نہ کر سکتے پیگونگ اچھ منوبر لی سی کے پاس بھارت سینہ نے اپنی نگرانی بڑھا دی جس کی تصویریں بھی ہم آپ دکھا رہے ہیں گلبان گھاٹی پر بھارت جوان مستید نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ دستہ جو ہے وہ بھارت نظر آ رہے ہیں تو لسی پر پہنی نظر اور یہاں پر دوسری تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں جو جو کرکیٹ کھل رہے ہیں یہ تصویریں آپ دکھاتے ہیں لسی پر بھارت جوانوں کی پہنی نظر دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جوان پہ کرکیٹ کھلتے نظر آ رہے ہیں تو پوری طرح سے مستید ہیں بھارت جوان چین کی طرف سے کوئی گھسپیٹ نہ ہو پائے لگاتار بھارت کی طرف سے نگے بانی کی جا رہی ہے مستید بھارت جوان وہاں پر دکھا رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح پینگونگ جیل میں بھارت جوان اگلی بڑی خبر بنارس سے بی ایچیو میں ہولی کھیلنے پر روک لگا دی گئی ہے بی ایچیو پرشاسن نے پرتیبند لگا دیا ہے بی ایچ پی پروقتہ ونود بنسل کا بیان آیا ہے ہولی پر ہنٹر چلانے والے فرمان کو نرست کریں بی ایچیو بنارس ہندو یونیورس ہولی کھیلنے پر روک لگا دی گئی ہے بی ایچیو پرشاسن نے پرتیبند لگا دیا ہے بی ایچیو پروقتہ ونود بنسل کا بیان آیا ہے ونود بنسل کا بیان ونود بنسل کا کہنا ہے کہ ہولی پر ہنٹر چلانے والے فرمان کو نرست کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر 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 نوٹی ساپ کو دکھا رہے کیا نوٹی بی ایچیو پرشاسن نے جاری کیا ہے ان کا جہاں بھگوان رام بھگوان کرشنا اور بھولے سنگر کی پنی دھرا ہے یعنی اتر پردیش گندر اس میں بھی کہاں کاسی جو جو جیان کی نگری ہے جو سنگیت کی نگری ہے جو پر پر کھولی نہیں منا سکتے آگلی بڑی خبر پریاغ راج مٹر میں آج بھی بلڈوزر کی کاروائی جاری ہے اتیق کے قریبیوں پر یہ کاروائی جاری ہے گندو مسلم کی عوید سمپتی پر چل سکتا ہے بلڈوزر بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گلام کی عوید سمپتی پر بھی چل سکتا ہے بلڈوزر تو پریاغ راج میں لگ آتار بلڈوزر کی کاروائی جاری ہے اتیق احمد کے جتنے احمد کے قریبی برگوں پر جو عوید نرمان ہے اس کو گرائی جاری ہے پریاغ راج مرڈر میں آج بلڈوزر کی کاروائی جاری رہے گی اتیق کے قریبیوں پر یہ کاروائی رہے گی لگاتار بلڈوزر جو ہے عوید نرمان جتنے بھی ان کو گرائی جاری رہا ہے عوید طریقے بیٹی بیٹی عدیب سمیت سات لوگوں کے خلاف وارن جاری کیا گیا شترو سمفتی قفزانے کو لے نوٹس جاری کیا گیا بیٹی خبر آپ کو بتا رہے تو اس خاص پیشکش میں اتنا ہی دیش و دھنیا کی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے گی نیوز انڈیا